اسلام علیکم آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے سوشیالوجی کے جو کورس پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر تو وہ ٹاپک ہے سوشیالوجیکل ایماجینیشن سوشیالوجیکل ایماجینیشن ایک بہت ہی کی کانسپٹ ہے جو ہم سوشیالوجی کی بات کرتے ہیں جو سوشیالوجی کے یہ سٹارٹ کے اندر ہی انٹرکشن کے اندر ہی یہ کانسپٹ آتا ہے سوشیالوجیکل ایماجینیشن کا اور ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے چاہیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں یوجیلی سوشیالوجی کے امیجنیشن کی آپ نے بہت ہی مشکل دیفنیشنز دیکھی ہوں گی جب میں بھی نورز بتا رہا تھا تو میں نے جب دیکھا کہ کون سے کس طریقے سے ایزی طریقے سے آپ لوگ کو یہ بات سمجھائی جائے تو بہت ہی کچھ کامٹیگیڈڈ سی دیفنیشنز تھی لیکن میں نے ہی سوچا کہ میں جو ہوں وہ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا سوشیالوجی کے امیجنیشن کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں سوشیالوجی کے امیجنیشن جو ٹرم تھی یہ ایک سوشیالوجی تھے آمریکل سوشیالوجیت سی رائٹ ملز انہوں نے ایک بک لکھی دی دا سوشیالوجی کے امیجنیشن کب لکھی دی؟ نائیٹین فیفٹی نائن میں تو انہوں نے یہ جو سی رائٹ ملز ہیں یہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ یہ اس ٹرم کو یوز کیا تھا پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں The Sociological Imagination اور یہ کب پبلش ہوئی تھی 1959 میں تو انہوں نے آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ بات کی دی انہوں نے کیا مطلب تا Sociological Imagination سے C. Right Mills Defined Sociological Imagination As The Awareness Of The Relationship Between Personal Experience And The Wider Society Sociologists جب بھی ہوتے ہیں وہ کسی Experience کو جب Sociology کے Discipline میں کسی ایک Personal Experience کو ایک Individual کی Experience کو جب سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک Personal Experience کو نہیں کرتے بلکہ With Respect To Wider Society جو ہے وہ اس کو Understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں Awareness Of The Relationship Between The Personal Experience یعنی کہ کوئی بھی ایسا Experience For Example ہم ایک مثال لے کے چلتے ہیں ایک ہماری Society جو ہے وہ Expect کرتی ہے کہ ایک مرد سے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے روتے نہیں ہیں یا جو ہے وہ جو میل جو لوگ ہیں جو مرد حصرات ہیں وہ بہت Strong ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کی Society کی Expectation ہے آپ کے ایک آدمی سے جو Masculinity ہے اس سے Expectation نہیں ہے تو ایک کوئی آدمی جو کہ اتنا زیادہ Strong نہیں ہوتا وہ اس Expectation پہ پورا ہوتا نہیں کوشش کرتا ہے تو اس Expectation کس نے بنائی ہے Society نے بنائی ہے اور یہ Personal Experience آپ کا Individual Experience ہے آپ کو بتا ہوگا یہ concept ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں sensitive ہوتی ہیں جبکہ مرد جائے وہ sensitive نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک لانا سے ایک Society نے ہمیں ایک impose کیا یہ چیز آگے چلتے ہیں People and their behavior and society are influenced by different social forces جیسے ہم نے بات کی social forces جو ہے وہ کسی بھی ایک behavior کو اس کے اوپر impact تعلی ہوتی ہیں Social forces کس طرح کون سی ہو سکتی ہیں Social relationships with friends, relatives, other people in educational, work, economic and religious institutions آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہے وہ یا تو education کوئی student ہے تو وہ کسی ایک تعلیمی ادارہ سے تعلیم رکھتا ہوگا یا کوئی انسان کام کرتا ہے تو کسی workplace میں ہوگا کوئی بھی اس کا economic جو circle ہو سکتا ہے بزنس ہے کوئی کرتا ہے تو اس کے بزنس کے friends ہوتے ہیں colleagues ہوتے ہیں یا کوئی انسان ہے وہ ایک church جاتا ہے یا مسجد جاتا ہے یا کوئی مندر جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے تو وہ ایک religious institution کو follow کرتا ہے تو اس کے وہاں پر اس کے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تمام تعلقات جو ہوتے ہیں یہ تمام social relationships جو ہوتے ہیں یہ social forces ہوتی ہیں جو کسی بھی ایک انسان کے personal behavior کے اوپر impact ڈال رہی ہوتی ہیں اور یہ obviously جو social relationships ہوتی ہیں یا social forces ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں wider society کی ہوتی ہیں اور یہ ایک personal experience جو ہوتا ہے انسان کے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے see right mills نے کہا تھا the ability to see the impact of social forces on individuals especially on the private lives of sociological imagination انہوں نے کہا تھا sociological imagination کیا ہوتی ہے جب sociologist جو ہے وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں ability to see the impact of social forces جب یہ جو social forces ہوتی ہیں اس کو جب انڈسٹینڈ کرتے ہیں اس کا جو impact آ رہا ہے بندے کی personal life پہ کیا impact آ رہا ہے ہم نے کچھ مثالیں لی ہیں for example unemployment سے سمجھتے ہیں اس بات کو unemployment جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بے روزگاری ہے کسی country میں بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے کبھی ریسیشن آئے ہوئے لوگ جاب جا رہی ہیں تو ایک انسان کا personal matter ہے کہ وہ ہو گیا مطلب اس کی نوکری چلی گئی تو یہ کیا اس کا individual matter ہے یا اگر ایسا ہوا کہ بہت سائے لوگ کی نوکیاں گئیں ایک وقت میں بہت سائے لوگ کی اپنی jobless ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو jobless ہونا یہ ایک individual matter نہیں ہے بلکہ جو ریسیشن آئے ہوئے یہ ایک نومک کنڈیشن کو influence کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس طرح سے جو یہ unemployment ہے یہ ایک individual matter نہیں ہے یہ private matter نہیں ہے بلکہ یہ wider society کو جو ہے وہ reflect کر رہا ہوتا ہے اس طرح choice of career آپ مثال کریں آپ آج کل کی urban society میں رہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ MBA پڑھتے ہیں بزنس management پڑھتے ہیں یا mass communication پڑھتے ہیں یا computer science پڑھتے ہیں تو یہ آج کل کی دور کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جو choices ہیں career کی یہ آج کل کے modern era کے اندر پائی جاتی ہیں imagine کریں آپ اگر آپ پچاس سال پہلے ہوتے یا تیس سال پہلے کے دور میں ہوتے ہیں تو کیا آپ computer science پڑھے ہوتے یا کیا آپ software development پڑھے ہوتے نہیں پڑھے ہوتے کیونکہ اس وقت وہ career available نہیں تھا تو یہ کیا ہوا جو society کی جو opportunities دیں employment opportunities دیں ویسے ہی آپ کی personal career بن گیا اس طرح سے جو جو job availability ہوتی ہے جس field میں job ہوتی ہے بندہ وہ ہی اس کی personal choice بن جاتی ہے میں یہ پڑھوں گا کیونکہ اس کا scope ہے تو scope کیا ہے وہ آپ کی personal choice پہ reflect کر رہا ہے اس طرح suicide کو سمجھ دیجئے ایک suicide کہتے ہیں وہ common personal experience ہے ان کا individual writer ہے لیکن suicide اگر ہو رہی ہے کسی society کے اندر تو sociologists اور psychologists ہوتے ہیں وہ اس کے ایک wider society کو understand کرنی کوشش کرتے ہیں کیونکہ suicide ہے تو پرستد experience لیکن وہ کیوں ہو رہی ہے ایسے کون سے social psychological factors ہیں society کے اندر جو کہ کسی کی suicide کو یا depressions آتا ہے یا unemployment بڑھ گئی ہے جس کی ویسے suicide ہو رہی ہے یا جو ہے وہ ایک جنرل کوئی criminal اور law system کا کچھ حالات ایسے ہیں جس کی ویسے suicide ہو رہی ہے تو suicide کو کیونکہ ایک wider phenomenon ہے تو اس کو understand کا نہیں کوشش کرتے ہیں suicide ہے تو personal experience لیکن اس کو understand کا نہیں کوشش کرتے ہیں with respect to society تو کوئی بھی ایسے social کوئی بھی ایسا personal experience جو کہ understand کرتے ہیں اس کو relationship سمجھتے ہیں اس کی society کے wider aspect سے کہ کوئی بھی چیز اگر ہو رہی ہے unemployment ہو رہی ہے یا choice of career ہے یا suicide ہے تو یہ personal experience ہے لیکن اس کا wider society کس طرح سے اس کو influence کر رہی ہے اور کس طرح سے social forces influence کر رہے ہیں انسان کی personal experience کو یہی سمجھنے کے لیے جو ہے وہ see right means نے اپنی کتاب sociological imagination میں یہ word use کیا تھا sociological imagination تو یہی ہے ہمارا lecture اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کی سوال لیں تو آپ نیچے کومنٹس میں کر سکتے ہیں اور کوئی اپنے فیڈبیک ضرور بتائیے ہمیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ اس لئے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ